اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گا پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہوں گا اچھا جی آج بات کرتے ہیں ان ایف بی کی آہ انالیسس اس کے دے دیتا ہوں گولڈ آہ جو ڈالر ہے اس کے حالات خاصے پورے نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ ڈاؤن فال کا شکار ہے غالباً غالباً تقریباً آٹھ مارچ دوزار تیس سے لے کے ابھی تک یعنی یہ جو مہینہ ہمارا مارچ گزر ہے اس میں ڈالر جو ہے بہت زیادہ نیچے گرا ہے اور گولڈ اور دیگر کرنسیز جو ہیں وہ کافی اوپر ہوئی ہیں اور ایف ایم سی بھی جو ہے وہ ڈالر کو نہیں اٹھا سکی اور اس کے بعد فرطر جو ڈاٹا آتا رہا وہ بھی ڈالر کو خیلی بولیش نہیں کر سکا ڈالر کا سٹرنگ جو ٹرینڈ ہے وہ سٹرنگ جو ہے چینج نہیں ہوا ڈالر کو اگر واپس لے کے جانا ہے تو ایک سٹرونگ نیوز چاہیے ایف ایم سی ٹائپ نیوز چاہیے اور اگر این ایف پی بھی چاہیے تو ہم ایک سٹرونگ ڈاٹا چاہیے ڈالر کو واپس پش کرنے کا اور ڈالر کو بولیش ٹرینڈ آہ کنٹینیو رکھوانے کا ایٹ ڈی مومنٹ اگر ہم چارٹ کی طرف دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ کنٹینیوزلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ فور کے چارٹ کے اوپر آٹھ ماہ سے لے کے کنٹینیوزلی لور ہائی لور لو کے ٹرینڈ کے اندر بیس کر رہا ہے نیچے ایک ڈیمانڈ ہے اور پھر یہاں پہ گولڈ کا آہ سوری ڈالر کا گیپ تھا وہ بھی تقریباً کوئی خاصا ریاکشن نہیں دیا اب نیچے ایک لیول ہے ڈیمانڈ ہے آٹس پڑے ہوئے یہاں سے می بھی جو ہے وہ آہ ڈالر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اچھی خبر دے آہ کیونکہ ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے وہ لوور ہائی لوور لو یہ سیچویشن جو ہے وہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے ٹیکنیکل سے زیادہ کیونکہ این ایس پی کے اوپر ویڈیو ہے تو فرنمنٹل کے اوپر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ فرنمنٹل انیلیسس کیا گہر رہے ہیں اچھا مزے کی بات اس این ایس پی میں باقی این ایس پی سے ایمپورٹن چیز ہے ایمپورٹن چیز ہے بینک ہالیڈے گوڈ فرائیڈے کی وجہ سے اسٹر ہالیڈیز کی وجہ سے پھات اپریل کو فرائیڈے کو نیزلینڈ بینک بند ہوگا سٹیلین بینک بند ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ کا سی ایچ ایف کا بینک بند ہوگا اور اس کے بعد پاؤنڈ کا بینک بند ہوگا یوروپ جرمن بینک ہالیڈے ہے کینیڈین بینک جو ہے وہ بند ہوگا تقریباً میجر کرنسیز کے اندر چھٹی ہے اور اس لیے بھی ایورج ہالی ارننگز جو ہے وہ آہ یا جو این ایف پی کا ڈاٹا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ نیوز بہت زیادہ ضروری ہے یہ نیوز پاکستانی وقت پانچ بج کے تیس منٹ پہ آئے گی جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت صبح کے پانچ بجے ہیں یعنی نماز فجر پڑھ کے میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں اللہ کے شکر ہے اللہ الحمدللہ اور رمضان مبارک میں میں نے کہا تا ایکٹیو رہوں گا بٹ میں یوٹیوب کو پر کوشش کر رہا ہوں آپ کو اپڈیٹ دوں میں نے لاسٹ گولڈ کی بھی اپڈیٹ دی اور میں ابھی فنڈیمنٹلز کی بھی اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں نیکسٹ اگین میں گولڈ کی اپڈیٹ بھی آپ کو دوں گا اپنا اپینین بتاؤں گا اور ابھی ایورج اور یہ تین ڈاٹا اکٹھے آئیں گے پانچ بج کے تیس منٹ پہ کل جمعے والے دن اور یہ نیوز ہر مہینے کے پہلے جمعے کو آتی ہے میں ہر کلاسز میں بھی پڑھاتا ہوں ابھی میں آپ کو بتا دوں کل پانچ بج کے تیس منٹ پہ ایک نیوز ہے ڈالر جو ہے وہ بڑا مو دے سکتا ہے بولیش یا بیریش ٹیکنیکل انیلسز ڈالر کو بیریش بیجنا چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں وہ ڈالر کو بیریش بیجنا چاہتی ہیں اور ایورج آرلی ارننگز جو یہ تین ڈیوزز کٹھی ہیں پانچ بج کے تیس منٹ پہ جس میں ایورج آرلی ارننگز نان فارم ایمپلائیمنٹ ریٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ نان فارم ایمپلائیمنٹ چینج اور انیمپلائیمنٹ ریٹ یہ ڈاٹا کیا آتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ڈاٹا کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے ڈاٹا ہمارے پاس آیا ہے ایورج آرلی ارننگ کا منتلی ریپورٹ منتلی ریپورٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ ڈیرو پوائنٹ ٹو یعنی پچھلے مہینے ڈاٹا تھا ڈیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ویجز کو بڑھایا گیا تھا تنہاں کو بڑھایا گیا تھا ڈہاڑی کو بڑھایا گیا تھا اس مہینے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیٹ ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹری آئے یعنی یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے یعنی ڈالر کے لیے اگر یہ نیوز زیرو پوائنٹ ٹری آتی ہے یا زیرو پوائنٹ ٹری کی جگہ زیرو پوائنٹ فور آتا فور آتا ہے پھر تو ڈالر بھائی جا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ جا سکتا ہے اگر تھری آتا ہے تو یہ بھی ڈالر کے لیے پوزیٹیو نیوز ہے اس کے بعد جوب کی ریپورٹ ہے نان فارم امپلائیمنٹ کی ریپورٹ ہے جو کہ تین سو یارہ سے دو سو اٹھائیس کے رہ گئی ہے جو کہ ڈالر کے لیے ایک نیگٹیو نیوز ہے ٹھیک ہے آر ای ڈی جو ڈالر بیریج ٹرینڈ ہے اس کے اندر اس طرح کی ریپورٹ آنا بہت زیادہ نیگٹیو نیوز ہوتی ہے میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ ڈالر کو ہمیں پوش کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ نیوز ہے یہ ہوگی کہ ڈالر ہائیلی بیریج ٹرینڈ کے اندر ہے اور زوال کا شکار ہے لیکن ایڈ ڈی مومنٹ جو ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں یہ ڈاٹا ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے کہ تین سو یارہ کے پچھلے مہینے تھی اس مہینے مزید کم ہو جائے ہمیں ڈاٹا چاہیے پانچ سو کے ساتھ سو کے اس طرح کا جیسے لانسٹ یئر وہ کرتا تھا سپڑے عرصے سے ڈالر کا جو ہے نا ڈاؤن فال جو ہے وہ سٹارٹ ہے اس کے بعد انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے یہ والا جو ڈاٹا یہ ایک نیوٹرل ڈاٹا ہے یعنی اب آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈالر کے اندر جو نیوز ہے خاصی پولیش نظر نہیں آتی ڈالر کے حق کے اندر نظر نہیں آتی اور اگر نیوز کے انالیسس کیے جائے نیوز کے اوپر بات کی جائے تو مجھے نیوز جو ہے وہ خاصی بولیش نہیں لگ رہی ہاں اس کا ایک انڈیکیٹر جو ہے جو ایمپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے اور نیچے یہ یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ ویری ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈالر کے مومنٹ کے اندر آہ بٹ یہ دونوں آہ انڈیکیٹرز ایک بائی کا موگ بتا رہا ہے ایک بولیش یعنی ایک سٹرانگ موگ دینے کوشش کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ نیگٹیف آہ موگ پریڈکٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ جو نیچے ہے وہ پاس کر رہا ہے وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا تو این ای ایف بі کی اموما ایسی نیوز ہوتی ہے کہ دو حاک میں ہوتی ہیں ایک اگنسٹ ہو جاتی ہے یا نیوٹرل ہوتی ہے اب آہ اس مہین ای ایف بі جو نیوز ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ پولیٹیف ہے ایک جو ہے وہ نیگٹیف ہے اور ایک نیوٹرل نیوز ہے یعنی وہ کوئی چینجز نہیں آئے گی لیکن اگر تین سو یارہ کیسے دو سو اٹھائیس کے ہی جابز آئی تو یہ نیوٹرل نہیں رہے گا یہ نیگٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر جابز اتنی ہی آئی دو سو اٹھائیس کے کا ہی ڈاٹا آیا تو یہ نیگٹیو ہو جائے گا تھری پوائنٹ سکس سے تھری پوائنٹ سیون ہو جائے گا ٹھیک ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ یعنی شرح بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر اتنی جابز آئی جیسے انہوں نے فارکوسٹ کی وے نیوٹرل کی لیکن اگر جابز اتنی آئی تو یہ نیوز بھی نیگٹیو آ سکتی ہے لیکن یہ ہے آئے گی تو یہ بات ہے آئے گی تو یہ تو بعد کی بات ہے نا فیلحال بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹاٹا فیلحال یہ اویلے بال ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جابز دو سو اٹھائیس کے ہی آتی ہیں تو یہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کے ڈالر کے لیے نیگٹیو نیوز ہو جائے گی بے شک ایوری ایوریج آلی ارننگ آپ ڈیرو پوائنٹ فور کر لیں آہ یہ اگر دو ڈاٹا جو ہے وہ بھی رشاہ جاتے ہیں تو یہ اوپر والے انڈیکیٹر الگ ایمپورٹن انڈیکیٹر ہے ڈالر کو اوپر نہیں بھی سکتا ٹیکنیکل چارٹ کے کہہ رہا ہے ٹیکنیکل چارٹ جو ہے آہ وہ کہہ رہا ہے آہ سیمپل وی میں اگر انیلسز کی جائیں اس بلکل ایزی سٹیکچر کی بات کی جائے تو یہاں کا یہ بریک آؤٹ ہے اور ری ٹیسٹ ہے انڈ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے اور دوسرا طریقے سے انیلسز کیے جائیں تو یہ لوور ہائی لوور لو لو لوور ہائی اور ایکسپیکٹیڈ موو ہے لوور لو یعنی ٹیکنیکل انیلسز جو ہیں اور جو فرنمنٹل انیلسز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ابھی میں اپنا اپینین رکھنے لگا ہوں یہ جو میں نے انیلسز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ میں نے پڑھا ہے یعنی دسٹر بھائی مارکی تھوڑا سا دیفنیٹلی جو فیڈ ہے یا ایف ایم سی ہے یا سینٹرل بینک ہے امریکہ کو وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ڈالر کو سٹینسن کرے لیکن کوئی بڑے میئرز نہیں لے رہا لیکن لیکن ایک پرسنل اپینین میں بھی آپ ابھی دینے لگوں ٹیکنیکل انیلسز شورٹ سے میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ بھی فرنمنٹل کی ویڈیو تھی اور ویڈیو جب بہت لمبی ہو جائے تو یہ بھی بہت کوئی اچھی بات نہیں ہے سو ڈائٹس وائے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی شورٹ رہی اور اس کے اندر انفرمیشن جو ہے وہ بھی مکمل رہے اچھا اب میں اگر بات کی جائے اگر اگر تھوڑی سی دسکشن کی جائے یا تھوڑی سی بات کی جائے اپینین کی تو اپینین ایسا لگتا ہے کیونکہ باقی مارکیٹس بند ہیں تو این ایپی کے اندر ایک تو میرا پرسنل تجزی ہے کہ سپائک سا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ میں ڈیٹا یہاں پہ یہ اس کو بھی ایک بار پاوس کر کے ویڈیو کو پڑھ لیجیے گا کہ اگر ایک سو پچھتر کے جابز آتی ہیں ویڈیز جو ہیں زیرو پن ٹو رہتے ہیں تو یہ بیریش رہے گا اور اگر بیجی جو ہیں ہو زیرو پنڈ ٹو سے فور رہتی ہی تو نیوٹریل رہے گا اگر بے ججیا وہ آم یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسٹا ٹا کی ایوریج آلو ایرننگungen ھٹھیک ہے اور jobs کی jobs اور ایوریج آلے ایننگر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آہ جوابز اور یہ آیا ایک جوابز آلے ایننگ اگر جوابز ایک سو پچھتر کے آتی ہیں اور وہ آگر جو ہے 0.4 پر سینٹ جو ہے بڑھتی ہیں تو جب parsley فرق نہیں بڑھے گا جوبز اگر دو سو پچتر کے یا ایک سو پچتر کے کے درمیان میں آتی ہیں اور ویجز جو ہیں زیرو پائنٹ فور بڑھتی ہیں تو بولش ہوگا اور اگر جوبز دو سو پچتر کے سے زیادہ ہوں گی اور ویجز جو ہے زیرو پائنٹ فور ہوگا تب جا کے جو ہے وہ ڈالر بھائے جا سکتا ہے یعنی یہ پوری پوری پکی پکی ریپورٹ ہے کہ ڈالر کسی بھی صورت بھائے میں نہیں جانے والا لیکن مجھے میرا ایسا پرسنل اپینین ایسا لگتا ہے کیونکہ بقایا مارکیٹس بند ہیں بقایا جو مارکیٹس ہیں وہ کلوز ہیں تو خاص کچھ کرنسی پیز پر یا مجھے متوقع اپینین میرا یہ ہے انیلیسز جو تھے جو لکھا ہوئے وہ میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیئے سمجھا دیئے وہ میرا پرسنل اپینین نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے وہ سمجھا ہے میں نے ٹھیک ہے میرا پرسنل اپینین ہے کہ ڈالر شاید بھائے جائے اور یہ اپینین اس لیے ہے کیونکہ بقایا جو بینک ہیں وہ بند ہیں اور اس ریزن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اندر مومنٹ آئے گی اور ڈیفنیٹلی انویسٹر ٹریڈ کرے گا والیم بڑھے گا ڈالر سلائٹلی جو ہے وہ بولیش جا سکتا ہے اور اس این ایفی میں سپائکس بھی آ سکتی ہیں کیونکہ بکایا جو بینکس ہیں یہ اپینین سے ہٹ کے بھی بات کریں تو بولیش سپائک آئی ہے بیری سپائک آئی ہے تو میں نے آپ کو انیلیسس نہیں ہے اپینین دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈالر تھوڑا سا بولیش جا سکتا ہے اور ڈالر کے اندر جو ہیں وہ سپائکس بھی آ سکتے ہیں سپائک کہتے ہیں بڑے بڑے موف کو یعنی مارکیٹ جو ہے بڑا موف جو ہے وہ دے سکتی ہے آہ اس این ایفی کے اندر این ایفی کا ویٹ کرتے ہیں پانچ بچ کے تیس منٹ پہ اس کو دیکھئے گا جو بچے نئے ہیں اس کو ایکسپریئنس حصل کیجے گا بعض کا تین ایفی کا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ کافی واضح ہوتا ہے بعض کا تین ایفی کا ڈاٹا کافی کنفیوزنگ ہوتا ہے تو کافی کنفیوزن تھی میں نے اس لیے آپ کو تمام کنفیوزنز کو اپڈیٹ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک کرم سے میں نے کر دیا ہے ابھی کے لئے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے لازم ملوں گا اللہ